جیسے شیشیام دوستو دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری ہونے والا ہے کاؤسٹ اینڈ منیجمنٹ اکاؤنٹنگ کی تیاری کر رہے سٹوڈنٹس کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں کہ سی ایم اے کا کورس کس طرح سے رہتا ہے پھر جاہے وہ سی ایم اے فاؤنڈیشن ہو انٹر ہو یا پھر فائنل ہو کس طرح کے پڑاو کو انہیں پار کرنا پڑے گا اپنی سی ایم اے کی جرمی کو پورا کرنے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں ہم اس پر ہی دستار میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین سی ایم اے باڈی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کاؤسٹ اینڈ منیجمنٹ اکاؤنٹنگ باڈی ہے اور اسی ہی لیے اس کے بارے میں جان لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس کورس کے بارے میں بات کریں تو یہ کورس کروانے والی سنستہ کا نام ہے ICMI جسے آپ انسٹیٹیوٹ آف کاؤسٹ اکاؤنٹنس آف انڈیا بھی کہتے ہیں یہ جو سنستہ ہے یہی سی ایم اے کی ایکزامنیشنز کنڈکٹ کرواتی ہیں اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ آتا ہے انڈر دی منسٹری آف کارپرٹ افیرٹس آف دی کورنمنٹ آف انڈیا تو آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی گائیڈنز کے حساب سے اس ایکزامنیشن کو کنڈکٹ کرواتی ہے اور اس طرح سے اس باڈی کے پاس ادھکار آ جاتے ہیں کہ یہ سی اے می کے ایکزامنز کنڈکٹ کروائے اور فری اور فیر مینر میں ریزلٹس کی خوشنا کرے یہاں پر کچھ ویجن، مشن اور موڈوز کے بارے میں انڈیو میشن کیا گیا ہے جیسے کہ CMS would be the preferred source of resource professionals for the financial leadership of enterprises globally تو یہاں پر اس کا ویجن ہے کہ financial enterprises کے لیے اگر آپ کو globally leadership کی طرف دیکھنا ہے یا پھر ایک professional resource کی طرف دیکھنا ہے تو CMA آپ کو ایک ترک پروائیڈ کر سکتی ہے وہی پر اگر ہم مشن کی بات کریں تو ان کا مشن ہے ایسے professionals کو تیار کرنا جو کہ financial world میں اپنا contribution دے سکیں اور بہتری کی طرف سے اپنی سنستھا کو آگے بڑھا سکیں I hope آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے now we will discuss more about the course which is very important for our this video so let's discuss about the eligibility criteria for CMA course eligibility criteria کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے آپ کو شروعات میں foundation کا exam دینا ہوگا جس کے لیے اگر آپ کو eligible ہونا ہے تو آپ کو class 10th آپ کا کیا ہونا چاہیے آپ کے class 10th plus 12 کا جو examination ہے وہ ہو چکا ہونا چاہیے تب جا کے آپ CMA examinations کے لیے appear ہو سکتے ہیں یعنی کی آپ کی class 12 complete ہونی چاہیے یا پھر equivalent آپ کی جو پڑھائی ہے وہ پوری ہو چکی ہونی چاہیے اگر آپ CMA foundation کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس کا exam دینا چاہتے ہیں وہی پر اگر ہم intermediate کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو پہلا جو criteria رہا رہتا ہے وہ ہے CMA foundation examination کو clear کرنے کا یا تو آپ نے CMA foundation کا exam آسانی سے clear کیا ہو اس کے بعد یا پھر اگر آپ نے اپنی graduation کسی بھی discipline میں جس میں آپ کے final results آنے ابھی باقی ہیں تو آپ professional basis پہ اس میں register کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ نے marks gain کیے ہیں آپ اپنی graduation complete کر چکے ہو تو بھی آپ اس میں entry لے سکتے ہیں وہی پر کنہیں کنہیں لوگوں نے اگر cat 111 clear کیا ہوا ہے تو پھر وہ cost accountants کے لیے clear کر لیتے ہیں وہی پر اگر کسی نے CA intermediate کی qualification پوری کری ہے تو پھر انہیں بھی یہاں پر registration کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اگر یہاں پر qualified engineers موجود ہیں تو انہیں بھی اس میں directly registration کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو I hope آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے now we will move on to CMA final course تو یہاں پر آپ کو CMA intermediate clear کرنا ہے اس کے حساب سے آپ CMA final course لیے register کر پائیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے نئے curriculum 2022 کے طرح جو ہمارا syllabus ہے جو کہ اب چل رہا ہے اس کے بارے میں جو کہ CMA students کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر CMA foundation کا course mention کیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو جو basic subjects ہیں جیسے کہ business laws and business communication financial and cost accounting business mathematics and statistics business economics and management تو یہ آپ کو courses دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ کا syllabus foundation کے لیے رہتا ہے وہیں پر آپ جب intermediate میں آتے ہیں تو آپ کو دو groups دیکھنے کو ملتے ہیں group 1 اور group 2 جن میں آپ کو varied syllabus دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ group 1 کے اندر ہم business laws اور ethics کی بات کرتے ہیں اس کے بعد financial accounting بھی اسی کا part ہے direct and indirect taxation بھی اسی ہی میں آ جاتا ہے cost accounting بھی اس میں mention کیا گیا ہے now we will discuss about group 2 جس کے اندر تھوڑے operational management اور strategic management کی بات آتی ہے corporate accounting and auditing اسی ہی کا part ہے یہاں پر financial management and data analytics بھی اس میں ہی mention کیا گیا ہے management accounting بھی اس کا ایک بڑا part ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں اپنے final course کی تو اس کے اندر آپ کو اور دو groups دیکھنے ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو group 3 اور group 4 کہلاتے ہیں ان کے اندر اگر group 3 کی بات کریں تو آپ کو corporate and economic loss دیکھنے کو ملے گا strategic financial management دیکھنے کو ملے گا direct tax laws and international taxation دیکھنے کو ملے گا جسے BIT بھی کہتے ہیں strategic cost management بھی اس کا part ہے وہیں پر group 4 کی بات کریں تو آپ کو cost and management audit corporate financial reporting indirect tax laws and practice یہ اس کا part رہتا ہے جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر ہم نے discuss کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو syllabus ہے CMA foundation کا وہ رہنے والا ہے now we will discuss more about key features that we get to see in CMA course تو یہاں پر اگر ہم کی features کی بات کریں تو mention کیا گیا ہے کہ robust اور industry relevant future ready curriculum aligned with IFAC requirement and global trends یہاں پر mention کیا گیا ہے کہ جو آج کے ہمارے students ہیں انہیں کل کا CMA professional بنانا ہے اس کے لیے ان کے لیے کچھ بڑے key features mention کیا گیا ہے جو انہیں یہاں پر سمچھائے جائیں گے جو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے والے ہیں جیسے کی data analytics business communication business communication تو ایک ایسا subject ہو جاتا ہے جو آپ کسی بھی commerce کی فیر میں جائیں گے چاہے آپ بی بی اے کریں بی کام کریں ایم بی اے کریں سی ایس کریں سی اے کریں یا پھر سی ایم اے کریں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ important ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے اس کے لیے بہت سارے جو facilities ہیں وہ mention کی گئی ہیں نئی جو courses ہیں cyber security data privacy and laws financial derivatives یہ ساری چیزیں یہاں پر mention کی گئی ہیں اسے ہی کے ساتھ آپ کو leadership کے بارے میں یہاں train کیا جاتا ہے آپ کی proper training ہوتی ہے تاکہ آپ ایک بہترین professional بن کر نکل کے سامنے آئیں اگر آپ نے یہ course complete کیا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے آپ کی training لہنے والی ہے تو یہاں پر جو training کی scheme ہے وہ آپ کی intermediate سے 140 گھنٹے کے رہتی ہے جس میں آپ کی skill training ہوتی ہے final میں آپ کی ساتھ دن کا یہ جو program ہے industry oriented یہ رہنے والا ہے کل ملا کر جہاں پر آپ کی جو practical training ہے یہ 15 مہینوں کی ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو ایک trained professional بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے now اگر ہم بات کریں اس course کی fee تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر CMA foundation کے لیے آپ کو اپنی registration fee میں 6,000 روپے دینے پڑیں گے اگر آپ ایک foreign candidate ہیں جو کہ باہر سے آکے یہاں پر register کر رہے ہیں تو آپ کو 200 dollar کی fees دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی پر اگر آپ intermediate کی لیے انڈیا میں register کرتے ہیں تو آپ کو 23,100 روپے دینے پڑ سکتے ہیں وہی پر اگر آپ ایک foreign student ہے تو آپ کو 1,100 dollar دینے پڑیں گے وہی پر اگر آپ final میں register کرنا چاہتے ہیں تو final کے لیے indians کے لیے 45,000 کے قریب کا amount رکھا گیا ہے وہی پر جاتی ہے جو آپ کو examination کے دوران اپنے registration میں دینی ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم career opportunities کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ career opportunities آپ دیکھنے کو جاتی ہیں CMA کرنے کے بعد جیسے آپ service میں جا سکتے ہیں آپ اپنی خود کی practice ya consultancy firm کھول سکتے ہیں آپ کو start up کر سکتے ہیں service service دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین بڑے راستے دیکھنے کو دتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آگے چل کر opportunities اتنی زیادہ ہونے والی ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ start up کرے کیونکہ اس میں opportunity اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ بھی service دیزائن کیا گیا ہے آپ کو ایک cma professional بنانے کے لیے تاکہ آپ کلچر کر کسی ایک بڑے corporate میں یا پھر خود کی پر دنیا میں ایک بڑا contribution دے سکیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرتے ہیں زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں اسی ایک ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک شکریہ بیٹا جا شیئر شیئر ملیں گے ملیں گے ملیں گے